مومن کے آنسوں اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہیں ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے آنسوں نہ ہو تو عشق میں کچھ آورو نہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے آنسوں عطا فرمائے کہ ادھر نکلیں اور ادھر مالک کو پسند آ جائیں کسی نے کیا پیاری بات کہی ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو کوئی آنسوں تو ایسا موتبر ہو کوئی ایک آنسوں تو ایسا موتبر ہم گرا دیں کہ ادھر آنسوں سے نکلے ادھر مالک کو پسند آ جائیں جن کے دلوں میں محبت موجزن ہوتی ہے محبوب کی یاد آتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسوں یہ تعلق کی ایک عجیب ہے کسی نے عجیب بات کہی آیا ہی تھا خیال کے آنسوں چھلک پڑے آیا ہی تھا خیال کے آنکھیں چھلک پڑیں آنسوں تمہاری یاد کے کتنا قریب ہیں یہ آنسوں اور اللہ کی یاد یہ کتنا قریب قریب ہیں بس اللہ کا دھیان دل میں ایسے آیا نبی علیہ السلام کا خیال دل میں آیا اور آنکھوں سے آنسوں چھلک پڑے واقعی یہ اللہ رب العزت کی بڑی دین ہے کسی نے عجیب بات کہی موتیوں کو لٹائے رکھتی ہے موتیوں کو لٹائے رکھتی ہے آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بڑی امیر ہوتی ہیں سبحان اللہ جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کسیر البکا آنسوں گرتے رہتے تھے تاہم حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسوبان یہ نبی علیہ السلام کے غلام آپ صلی اللہ علیہ السلام پھر روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توبا لیمم ملک نفسہو ووسعہو بیتہو وبکا علا خطیعتہی اس شخص کو مبارک ہو کہ جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہو اور جس کا گھر اتنا وسیح ہو کہ وہاں اس کا دل لگے ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سڑکوں بازاروں کا لسنس بنوایا ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی